بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جذبہ نہیں ہے بطور ایک پاکستانی کرکٹ لاور کے میں بیسیکلی اس طرح کا کرٹک نہیں ہوں میں جو مطلب صرف پیسے کے لیے جو کام کرتے ہیں اور کوئی ٹیم ہارے یا جیتے ان کے تفسرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں تو بیسیکلی آپ میں سے ہوں جب پاکستان جیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب پاکستان ہارتا ہے تو اس ہارنے کا دکھ اس کا غم آپ کو میرے چہرے سے میرے لہجے سے نظر آتا ہے اور مجھے آج وہ بہت شاندار جملہ یاد آ گیا لاہور کلندر کے فواد رانہ کا جب ان سے جب وہ لاہور آؤٹ ہو گیا پی ایس ایل ٹوانٹی نائنٹین سے تو ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ اس پہ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہار ہار کے تھک گیا ہوں اب میں کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا میرا اس پہ میں تو ہار ہار کے تھک گیا ہوں تو یقین کیجئے بطور ایک ون ڈے ٹیم کے پاکستان بھی ہار ہار کے تھک گیا ہے اور ہم بھی اس کی ہار کے بارے میں بات کر کر کے تھک گئے ہیں اور آپ سن سن کر تھک گئے ہیں تو کیا آج کا دن صرف آج کا دن کیا پاکستانی ٹیم اپنے شائقین کے چہروں پر اور انکلوڈنگ می آئیم ڈے بگسٹ فین آف پاکستانی ٹیم رادر کیا جو یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ اپنے شائقین کے چہروں پر آج مسکرات لا پائے گی یا پھر ایک کلین سویپ کا دکھ اور غم لے کر ہم پھر یہی سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کا یہ میچ دوبئی میں ہی کھیلا جا رہا ہے دوبئی کے سپورٹ سیٹی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں اور ناثنگ وڈ بی مچ ڈیفرنٹ ایس فار ایس کنڈیشنز آر کنسرن جو پچھلے میچ میں تھی جو کہ پاکستان سیڈلی ہار گیا جیت سکتا تھا لیکن جیتا ہوا میچ پاکستان ہار گیا اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو سنس دہ سٹ آف ٹوانٹی ایٹین پاکستان ریکارڈ اگینسٹ ٹیمز ڈیٹ پلی ڈیوانٹی نائنٹین ورلڈ کپ ریڈز فور ون یعنی صرف چار جیت پاکستان نے حاصل کی ہیں ٹوانٹی ایٹین کے سٹارٹ سے ان ٹیموں کے خلاف کے جو ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں اور انکلوڈنگ اس میں ایک جیت وہ بھی ہے کہ جو پاکستان نے افغانستان کے خلاف ایشیا کپ میں آخری عبر میں میچ جیتا تھا سو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم ہار ہار کے کیوں تھک گئے ہیں اور جیت ہمارے لیے کیوں اتنی مشکل بنی ہوئی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو آسٹریلیا اوویسلی تقریباً سیم ٹیم کے ساتھ جائے گا پہلے میں آسٹریلیا کی پلائنگ الیون کی بات کر رہا ہوں اسمان خواجہ لاسٹ ونڈے میں اچھا کھیلے ایرن فنچ اس طرح سے نہیں کھیل پائے جس طرح سے امید تھی پیٹر ہینڈز کم بھی تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں ویڈ شان مارش بٹ اگر ہم بات کریں گلن میکسول کی تو دو میچز میں لگاتار انہوں نے بہت شاندار پرفارم کیا اس نے بتایا ہے کہ سینچری ضروری ہے یا ٹیم کو جتوانا ضروری ہے جناب یہ اس نے بتایا ہے اس نے سمجھایا ہمیں ہمارے رضوان کو سمجھ نہیں آئے گی تیس ونڈے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں صاحب دو سینچری اب اس اس میں بنا چکے تو کیا مطلب وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد میچ کوئی اور جتوان کے جائے گا اور پھر ہمارے عمر اکمل صاحب اتنا چانس مل رہا ہے اتنا چانس مل رہا ہے and it was one of a chance اور I'm afraid کہ اب ان کو اس کے بعد کوئی ان کی بات بھی نہیں کرے گا بہت زیادتی ہے ایک talented کھلاڑی ہے no doubt لیکن talent وہ ہے جو آپ شو کریں جو آپ کا talent نظر آئے صرف کتابی talent کوئی talent نہیں ہوتا آپ کہیں جی میرا بچہ بہت ذہین ہے لیکن امتحان میں وہ فیل ہو جائے تو زہانت کا کوئی فائدہ نہیں صاحب کھلاڑیوں کا امتحان پچھ پہ ہوتا ہے اور خاص امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ملک کو جب ٹیم کو آپ کی performance کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی صورت میں آپ آؤٹ ہو جائیں اور ایک بار نہیں چار بار آؤٹ ہوں چار میچز میں آؤٹ ہوں تو پھر آپ کی ٹیم میں شرکت بہت مشکل ہو جاتی اور میکسویل سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے گلن میکسویل نے ہمیں بتایا کہ کھیلتے کیسے ہیں مورڈن ڈے کرکٹ میں کھیلتے کیسے ہیں مسٹر کیپٹن مسٹر عمران خان ہمارے کھلاریوں کو بھی کوئی آ کر بتائے تڑپ رہا ہوگا پیچھے بیٹھا ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا عجیب وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں ہوگا اچنگ اس کو کہتے ہیں آپ کو اچنگ فیل ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں اس جگہ پہ اتنی زبردست فلیٹ پیچز ہیں جن پہ آپ اس کو لے گئے ہیں وہاں پہ مشکل آسٹریلیا کی تو سٹیونیز بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ نیتھن نائل possible نائل ہوں یا کین ریچیڈسن بھی واپس آ سکتے ہیں وہ بھی موجود ہو سکتے ہیں نیتھن لائن اور ایڈم زمپا تقریبا سیم ٹیم کھیلے گی ایک آد چینج ہو سکتی ہے ایک آدھ روٹیشن پولیسی لیکن unfortunately وہ they will not be playing with Pet Cummins is no more with them for this match you can say that for the fifth match اگر ہم بات کریں پاکستان کی ٹیم کی تو پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک شویب ملک unfortunately ان کی health بہت important ہے مجھے آئیشہ خان بھی کہتی کہ اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ unfit ہو ہیں جی بلکل ہمیں اس پہ بلکل خوش ہی نہیں ہے being a human being a player is an important person important for us for our nation for our team so ہم کے لیے دعا گو ہیں کہ get well soon ہم کو کہتے ہیں اور اللہ پاک ان کو صحت دے ہماری دعا ہے وہ دوبارہ ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں نظر آئیں لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی پسلی کا درد ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید آج نہ کھیلیں اور ایک بار پھر کپتانی کا موقع ملے اماد وسیم کو اگر وہ کھیلتے ہیں تو پھر انفورچنیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ عمر اکمل جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ان کی جگہ کھیلے گی باقی ٹیم پاکستان تقریبا سیم کھلائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ہمیں امام الحق کو لے کے آنا ہے یا پھر شان مسود کو ای سیجسٹ کہ امام الحق کو آنا چاہیے چار میچوں میں ہم تفسرہ کرنے کی قابل ہوں گے چار میچوں میں ہمارے امام صاحب نے کیا پرفورمنس دی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا سو پاکستان میں کیا چینج ہوتی ہے شان مسود کو دوبارہ شامل کیا جاتا ہے اور ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جائے گا یا بالنگ کا فیصلہ کیا جائے گا اگر ٹاس پاکستان جیت ہے تو پاکستان would do the same decision I think کہ دوبارہ وہ وہی decision کریں گے کہ they will be going to chase because there was nothing wrong in پاکستان chase پاکستان کے chase میں کچھ غلط نہیں تھا but اگر پاکستان toss جیت ہے تو they will be going to ball first hopefully اور اگر میں ہوتا I would be going to bat first اپنے batsmen کو confidence دیجئے ان کو chase کے دباؤ سے بچائیے اور ان کو کھل کر کھیلنے دیجئے پاکستان کو کھل کر کھیلنا ہے عابد علی would again be a person to have a look on اور look at rather اور اس کے علاوہ ساد علی کو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے اور hopefully he would perform as well وہ situation میں آئے تو something can happen again but اگر شعیب مالک نہیں کھیلتے تو پھر ہمیں ایک change ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے کہ اگر بالکل fit ہو جاتے ہیں امام الحق اور ان کے انکل کے بقول ان کا بخار ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر تو وہ نہیں کھیلیں گے اور اگر بخار ٹھیک ہو جاتا ہے تو ممکن ہے وہ بخار پھر پاکستان کی ٹیم کو چڑ جائے اور ٹیم کے اندر شامل ہو جائے ایسے امام کوئی برا کھلاڑی نہیں ہے امام نے اچھا خاصا پرفارم کیا ہے کبھی کبھی ہم رگر دیتے ہیں سب کو یہ ایک سا امام اس نوٹ ایس ساتھ کیمسٹری عابد علی کی کیسے ملتی ہے یہ بھی آج کے میچ میں دیکھنا ہے آج کے میچ میں ہمیں اپنے جو نئے کھلاڑی ہیں دو دو دیبیوٹینٹس ہیں پرسوں کے میچ میں جو کھیلے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ہم پرجوش ہیں اچھا پرفارم کریں گے دونوں نہیں تو ایک تو ضرور اچھا پرفارم کریں گے ممکن ہے آج کا دن ساد علی کا دن ہو پرسوں کا دن جو تھا وہ عابد علی کا دن تھا so every day is not a sunday but who knows back to back centuries of a debutant it can be a record for Pakistan cricket I have just been excited to جو ہے نیا لڑکا جو ہے جب وہ آتا ہے اور پرفارم کرتا ہے تو کتنا خوشی ہوتی ہے اللہ خیرے ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے آنے کا موقع ملے عمر خان آئے فواد آئے یہ سب لوگ آئیں جو بیچارے انتظار کر رہے ہیں اور کاش کامران نکمل بھی آ جائے ایک بار تو آ جائے بھائی نہیں چلے گا تو پھر ہم دوبارہ اس کا نام نہیں لیں گے گزارش کریں گے اس سے کہ اپنے بھائی کی طرح پھر آپ بھی کرکٹ سے توبہ کر لیں اور پھر کمنٹری کریں یا کوچنگ کریں اور پھر لوگوں کے مستقبل کو خراب کریں جس طرح کے دوسرے کوچ کر رہے ہیں بابر حیات کو اجازت دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور میچ تک ایک اچھی امید کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوشی کے ساتھ کہ آخری میچ پاکستان جیتے انشاءاللہ بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ